اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ شاہر جام اور آپ دیکھ رہے ہیں چنار سپر لیگ کا سیکنڈ سیمی فینل جس میں بی فر بی لائنز فرسیس چنار کی ٹیم فیر یہ مدصر کریں گے بولر سامنے پوشال خان اور پہلے ہی بول پر لگایا شوٹ چیئے رنج کے لیے وڑا بیٹنگ یا وڑا شوٹ جی ہاں مدصر جن کا تعلق پاکستان چاکوال سے اور خوشال خان اور تیمور مرزا چکے ہیں بیٹن کرنے کے لیے پہلی ہی بول پر مدصر کو لگایا چھکا خوشال خان نے بہت اچھا شوٹ کمال کے آل رنڈر خوشال خان آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد آنے والے بیٹسمنٹ ہم نے چھوٹا بھی کی تیبی سلام مدصر دوسرا بول کریں گے سامنے پوشال خان اے زفا شوٹ کے لیے لیکن ایج ہوا اور پوائنٹ پہ تھرنمنٹ کے فیلڈر کو دو لگا کے فیلڈ کرنی پڑی اور دو رنڈز ملیں گے اس طرح ڈی فور پی لائنز کو دو بولوں پہ آ چکے ہیں آٹھ رنڈز سیکنڈ سیمی فائنال ڈی فور پی لائنز اور سین آر ونگ کے درمیان اگلا بول مدصر اس زفا لو فول ٹاس بول تھا دفاعی انداز میں کے لئے ایک رنڈز کا ہوا اضافہ زیہا آ چکے ہیں زیہا وانڈو کے جان سیمور مرزا جو کہ پاکستان کا بہت بڑا نام یو ای میں اس سال تین سے چار دفاع آ چکے ہیں ٹورنمنٹ کھیلنے کے لئے سیمور مرزا سامنا کریں گے مدصر فرام چکوال کے بولر فرحیم مدصر اور سامنا کر گئے تیمور مرزا اور سلوکیا تھا بول اچھا رام سے شوٹ کے لئے ایک رنڈز کا ہوگا اضافہ مدصر دوڑنا شروع کیا سامنے خوشحال خان اس دوا پیر سے شوٹ کے لائے پیر سے سے میرے میں شوٹ لگایا لیکن اس دفاع اس سے لمبا شوٹ اور چھے رنس کے لئے کے لئے خوشحال خان خوشحال خان پندر رنڈ پہ کھیل رہے ہیں لاز بول کر سامنا کر گئے مدصر آئے لیکن اس دفاع ایک رنڈز ملے گا خوشحال خان کو اچھا بول تھا اس دفاع اور اس دفاع پہلے اور کے اختتام پر بی فور بی لائنز کے سکور ہو چکے ہیں سچ رہا خوشحال خان کھیل رہے ہیں سولہ رنڈ پار اور ایک رنڈز پہ کھیل رہے ہیں تیمور مرزا خوشحال خان سامنا کریں گے بولر کا اچھا بول تھا سنگا لے کے دیا ہے تیمور مرزا کو ابھی تک ایک بول کے لئے تیمور مرزا نے اور ایک رنڈز بنایا ہے اس سال کافی ٹورنمنٹ کھیل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوڑنا شروع کیا اس دفاع بول کیا اڑا کے پھینک دیا دوسرے کرون میں چھ رنڈز کے لئے میڈ ویگر کے فیلڈر دیکھتے ہی رہے گئے تیمور مرزا کے بیٹ سے نکلتا ہوا پہلا چکا دو نو رنڈز دو بولوں پر پہلے اور میں مدسر کوئے تھے اٹھارہ ڈانس دوڑنا شروع کیا اس وقت پھر سے تیمور نے شورٹ لگایا پھر سے لمبا چکا ایسی پولوں کو نہیں چولنے والے تیمور مرزا کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے تیمور مرزا فخر وانڈو یو اے کی زرجمین شارجہ میں یہ ٹورنمنٹ چرنا آرونگ بہت ہی کمال کی بیٹنگ تیمور مرزا کی اگر یہ میچ تیمور مرزا جیتی ہے تو فائنل میچ اسامہ علی کے خلاف ہونے جا رہا ہے اسامہ علی سے پہلے فائنل میں پہنچ چکے ہیں اگلا بول ٹانگ پہ بول کیا تھا کافی سلو بول تھا دو رنز لینا چاہتے تھے تیمور مرزا لیکن چانس نہیں لیا اور ایک رنز پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا تیمور مرزا چار بولیں دو چکے چودہ رنز خوشال خان سے بولیں دو چکے ستن رنز پہ کھیل رہے ہیں خوشال خان شروع ہو جاتی ہیں اس سے پہلے بھی ان لوگ نے دیکھا ہے کہ اگلا بول کریں گے شارٹ بہت بڑا چکا خوشال خان کے بیٹ سے نکلتا ہوا تیسرا چکا چارلیس رنز ہو چکے ہیں دو اوور کے ایک رنبر بی فور بی سی لائن جس میں تیس رنز ہیں خوشال خان کے اور چودہ رنز ہیں تیمور مرزا کے بولار آئے اس زفافہ شارٹ کے لئے سامنے کی جانب اور پیچھے ہیں فیلر سجی جن اچھا فیلڈ کیا وہاں پہ نائم کافی اچھے بولر ہیں اور یہ پاکستان علی پور سے ان کا تعلق کافی اچھے آل رنڈا رہے ہیں کافی اچھا بول نائم کا اور بول گیا سیدھا بکٹ کیپر کے ہاتھوں میں اگل آپ بول کریں گے نائم سامنے خوشال خان اچھا بول ہے اس زفافہ اور دیکھتے ہیں دو رنز نہیں وہاں پہ اچھی فیلڈ فیلڈر کی جانب سے نائم جن کا تعلق پاکستان جنوبی پنجا بلی پور سن کا تعلق اور مرزا سامنے کریں گے نائم کا دوڑنا شروع کیا اور بہت اچھا بول نائم کا چار بولوں پہ ابھی تک چین رنزی ہیں نائم نے آپ کی خوبصورت بولنگ کرتے ہیں کمال کی بولنگ کرتے ہوئے باندھ کے رکا ہوا پہلی چار بولوں پہ دوڑنا شروع کیا نائم سامنے خوشال خان اور اس زفافہ بہت اچھی بول پھر سے اور مرزا تیسرے اور کی لاس بول کا سامنا کریں گے اور دوڑنا شروع کیا نائم نائم ہے بولا سامنے بیٹس مینٹ تھا مور مرزا اور اس طرح پھر سے آف بریک کیا تھا پیچھے کیا ہوا بول تھا میڈل نہیں کر پیتے مور مرزا ایک رنز جی ہاں بہت ہی عالی آور کیا نائم نے تیسرا چوتھا آور لے کے آئے ہیں مدسر اور سامنے حد سے مور مرزا اچھا بول وہاں پہ اچھا بول کیا تھا وہاں پہ مدسر نے شاہل خان نے پہلے آور میں دو چھکے لگئے تھے مدسر کو دوڑنا شروع کیا مدسر نے سامنے ہے خوش شاہل خان اس وقت پیرتے شوڑ کے لا پیچھے فیلڈر لیکن اچھی فیلڈ وہاں پہ یقینی چوکہ بچائے کافی کمال کی فیلڈیں کی وہاں پہ اور چوتھے آور کی دو بولیں دو رنز دیئے ہیں مدسر نے دوڑنا شروع کیا مدسر ہم پیر کاکہ کو کراس کیا کھول کی اچھا شاہل لگایا وہاں پہ تیمور نے اور وڑا سکس رمال کا شاہل یہ ہے تیمور مرزا بخرے وانڈو یوئے کی شان بلوک ہال میں بولتا ہے کافی تیز بول زامنے پنچ گیا اور جی رنز کے لیے گھلے تیمور مرزا مرزا اور بی فر بی لائنز کا 53 ٹرانس 3.4 غور میں اگلا بول مدسر اس زفا ہے اس سے بہت ہی بڑا چکا ملک کے گرون میں پھینک دیا تیمور مرزا اب پکڑنا مشکل نہیں نہ ممکن ہوگا تیمور مرزا کو کرنے کے لیے تیمور مرزا نے اچھی بیٹیں کی خوشاہ خان نے اچھی بیٹیں کرتے ہوئے دونوں بیٹس میں ابھی تک وکٹ پہ موجود اوہ اچھا بول اس زفا مس ہوئے کیپر ایک رنز ملے گا بائی کا پیٹنگ لائن دورنا شروع کیا مدسر سامنے خوشاہ خان اوہ اس زفا نائم آ چکے ہیں پانچ موار لے کے پہلے اور میں چار رنز دیئے تھے نائم نے ابھی دوسرا اور کریں کے دیکھتے ہیں خوشاہ خان سامنے لیکن اس زفا پیر سے جیسے ہی پہلا اور ختم کیا تھا دوسرا اور وہیں سے شروع کیا ایک رنس ملے گا بہت اچھی بول کی اس زفا نائم بول کریں گے زامنے تیمور مرزا شاوٹ وٹ آ شاوٹ یار یہ ہے تیمور مرزا جی ہاں بہت اچھا بول تھا لیکن اس سے حالا شاوٹ تیمور مرزا کے بیٹ سے سامنے کی طرح پہنچ کیا بلوک ہال میں بول کو بلوک ہال میں بول آپ کو دیکھنے کو ملے گے گلا بول اس زفا چار رنس ملے گا جی ہاں وہ ہوتی اچھا بول نہیں تھا اس زفا لیکن شاوٹ سامنے مرزا سامنے مرزا کافی لمبے لمبے چھکے لگا رہے ہیں نا امدارنا شروع کیا امپیر کو کرو اس زفا پھر سے ٹانگ پھر بول پھر سے سیم ایریا میں بھینک دیا جی ہاں منڈ وکر کے فیلڈر بس دیکھتے ہی رہے گئے بول جائے گری ملک کے گرونڈ میں دوسرے گرونڈ میں اور جی رنس کے لئے مجھے 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 رکھوں ہوئے اسی طرح ایف بی فور بی سی لائن کے اور فضل امین بولر آئے اس زفا ٹوپک لگا کیچ اچھے فیلڈ کی نئی میں لاست ہو رہا ہے ایک سو ایک رند ہو چکا ہے اس جانب سے اس زفا سید مارنا چاہتے ہیں لیکن اچھے فیلڈ وہاں بھی فیلڈ کی جانب سے ایک رنز کا ہو گئی دعفہ بھی تیمور مرزا ایک سوٹ کے لے تیمور مرزا آگے کیا ہوا بول اڑھا کے بھینک دیا بانڈی کے باہر ایک بلند بالا جگہ تیمور مرزا کافی اچھی پیٹیں کرتے ہیں دس چھکی لگا چکے ہیں تیمور مرزا ایک اور چھوٹ کھیلا لیکن یہ بھی چھے رنز ملے گا بہت ہی عالی بیٹنگ کرتے ہوئے تیمور مرزا اگلا بول لاست بول کریں گے بولا لیکن اس زفا لو فلٹا سے اندر آیا اور ایک رنز ملے گا اس طرح سکور بڑھتا ہوا چھے اوور کے اقتدام پر ایک سو سولہ ایک سو سترہ رنز کا ٹارگیٹ ہے اور تیمور مرزا نے بنائے ہیں سیونٹی ایٹ رنز ایکیس بولوں پر ایک چوکہ گیارہ چھکے خوشحاب وزیر خان ہے ہم کے ساتھ اور سجی ہیں سامنا کریں گے سجی سدام شاہ کا دوسرا بول او اچھا بول کمال کا بول مرزا نے کمال کی پیٹنگ کی پھر سیفولٹاس بولتا اندر آیا وزیر خان نے چوڑ کلا اور باقے دو رنز بنائے وزیر خان نے لمبے لمبے چھکے لگائے یو ایک ایسا سمی پار اپنے فینس کو اس طفح اچھی بول اچھی بول سدام شاہ دورنا شروع کیا سدام شاہ نے پھر سے سلو بول سدام شاہ اگلہ بول کریں گے ارتفاع شاہ کے لئے چار رنز کے لئے سجی نے شاہ کے لئے اور چار رنز ملے ہیں سجی کے لئے اگلہ بول کریں گے شاہ رام کا کا اوہ وڑا بول اچھا بول اندر آیا ٹانک پہ لگا اور سیدھا سیمور مرسا کے حاصل میں بول گیا لیکن وزیر خان سامنا کریں گے شہرام کا کا کام اور اتفاع کھٹ کیا علی لیو بی فور بی ٹیم کے کیپٹن اور لغاری جنار خبل ایک سیزن فور کا فائنل آئی شام کو کھلے جائے گا یہ زفا شاٹ کھلے پیچھے ہیں طیب اسلام اچھی فیل کی وہاں پیاری شہرام کاکا سامنے وزیر خان لیکن یہ زفا نہیں کمار کی بولنگ کرتے ہوئے شہرام کاکا شہرام کاکا توڑنا شروع کیا سامنے حسد جی شوٹ کے لیے لیکن ایس صفا پھر سے سنگل ملے گا بی پر بی آرام سے فینل میں کولیفائی کر جائے گی اور بڑا مقابلہ تہمور مرزا عسام علی مسمل کا موقع کی چھوٹاوی کی زینی لیفٹی خوشال خان آمنے سامنے ہوں گے دونہ شروع کیا اسے نے اس وار ٹاپ ایج لگا فری ایڈے تہمور مرزا کیش آرام سے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوگا شروع کیا اسے لیفٹی نے اس وار شوٹ کے لیے سے جی ایک سائٹ پر کھیل کر ایک رانڈ حاصل کیا بگیاری کسی نقصان کی ایپ ایٹھ ویٹھ مٹی کے ٹیم پہلے ہائنل کے لیے کال بائی کسی نقصان کی ایسے وار اچھا بول اچھا بول اچھے گین بھی گینگی ترد میں بارری کی طرف ایک رانڈ حاصل کیا اچھا شوٹ پہلا چک کا ایسی نہیں آیا سجی کے بیٹ سے اگلا بول کریں گے سامنے ہیں سجی ایک اور جوٹ بول اگلا بول کریں گے اچھا شاٹ پیچھے ہیں فیلڈر جنات ارفان لگا رہی اچھکیں اوزیر بھی کیا لیں اور شاٹ لگایا اچھا کبال کے موپسے کھیلے چھے رنز کے لیے سجی اچھکا دا اچھکا دا اچھکا دا میڈل نی کر پائے ہم میڈل نہیں کر پائے اور ایک رنز میں لے گا تیسرا بول کریں گے اچھا بول ارفان دا غاری کا حسیب اچھی ایک رنگ حضر گیا یار اس کو بلا کے لئے آنے اچھکا دا اچھکا پول ارفان لگا رہی کا اور مکمل طور پر بیٹ ہوئے اچھکا دا اچھکا دا اچھکا پول کریں گے ارفان لگا رہی سامنے شاٹ کے لیے بہت اچھکا شاٹ لگایا وہاں پر سجی فرم شکوال نے پھر بھی پہلے بھی جیتا نہیں ہے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے اگلا پول میڈل نہیں کر پائے سبا پول کو سہرام کا گائن فیلڈر عمر اقبال ہے بولر اور بیٹس میں نے سجی عمر اقبال دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے کافی مشکلات طیب اسلام آگے تھے شاٹ پہلی بول پہ عمر اقبال کو لگایا چکا سجی نے دیکھتے ہیں سلو کا اشارہ کیا ہے مور بھائی نے عمر بھائی کو ایک اور چکا سلو لو پولٹاز کیا ایک اور چکا لگا دیا عمر اقبال کو تیسرا بول کریں گے عمر اقبال سامنے سجی چکوال اور اس دفعہ گیپ میں کھیلے دیکھتے ہیں بوڑی بوڑی جی ہاں چار رنگ اگلا پول کریں گے عمر اقبال سامنے سجی اس وائن سائیڈ ایج لگا موبائل ہونا کی دیں گے ایک اور چکا لگا دیا ہے عمر اقبال کو عمر اقبال اگلا پول ایک اور چکا تیس رنج عمر اقبال کو یہ عمر اقبال سہتہ مور مرزا نے لیا کسی چیز کا بدلہ اور اور دیکھے تیس رنج لگا دیئے علی لیو آئیں گے اگل آور کرنے کے لئے حیرام کاکہ لاس آور کریں گے انتالیس رنج چاہیے دوستو ایک آور میں سدام شاہ لے آ چکے ہیں اور اس دفعہ چار رنج ملیں گے طیب کو لمبی دو لگانی پڑے گی لیکن اس سے پہلے پانچ بولیں پینتیس رنج جی ہاں پانچ بولوں پر پینتیس رنج چاہیے تیمور مرزا نے اگلا بول سدام شاہ زامنے ہیں سجی شاٹ کے لے زفا سجی فرام چکوال فیلڈر فیلڈر شہرام کاکہ نے کمال کا کیس لیا اسرائی نیس کا ہوا خاتمہ سجی فرام چکوال کا اچھے گین سدام شاہ کی مرزا نے چکو کی بارش اے سفا شاٹ چار رنس ملیں گے اے سفا شاٹ کے لئے وزیر خان سدام شاہ کو ایک اور شاٹ چار رنس کے لئے دو چوکے یہ میس کا ہوا خاتمہ سمور لوگ نے کولیفائی کا لیا فائنل کے لئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے میس میں لفظ سایدیو 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 سایدی